غاوت ہوتی ہے تو بڑے بڑے تاج اچھل جاتے ہیں بڑی بڑی کرسیوں کے چاروں پیر ٹوٹ جاتے ہیں بڑے بڑے اقتدار میں لوگ زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں بڑی بڑی آزمائشے قریب آتی ہیں ظلم نہ کریں کبھی بھی اللہ تعالیٰ احدہ دے اقتدار دے طاقت دے دولت دے تو اسے اپنی سیاست نہ سمجھیں اسے خدا کا فضل سمجھیں اسے یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اکل کے زور پر تعلیم کے زور پر اور اپنی اچھی منصوبہ بندی کے زور پر حاصل کر لیا اسے اللہ کی توفیق جانے جب تک انسان اللہ کی توفیق جانتا ہے تو نعمتیں محفوظ رہتی ہیں اور جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میں نے جدو جہر کر کے حاصل کیا ہے یہ تو میری اکل ہے میرا شعور ہے پھر زمین بوس ہوتا ہے پھر ظلم کرتا ہے پھر تکلیف دیتا ہے میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس ظلم سے ہمیشہ منع کیا ہے ہمیں مختاط رہنے کا کہا ہے ہمیں کہا ہے کہ ہم احتیاط کے ساتھ وقت گزاریں ہم اپنے شب و روز کا خیال کریں ایران کا ایک بادشاہ تھا تو وہ شکار کے لیے نکلا آپ کو پتہ ہیں نا بادشاہوں کے شوق اللہ خیر کرے شکار کے لیے جانا ہے سیر کے لیے جانا ہے کئی ملکوں کے ویزے سپیر لے کے رکھنے ہیں یہ آج بھی شوق پایا جاتا ہے لوگوں کے اندر جیسے جیسے پیسے آتے جاتے ہیں ایک دفعہ دریا کے اس پار شکار کے لیے گیا وہاں ایک بڑی خاتون رہتی تھی تو اس کے پاس ایک گائے تھی اس کو گائے سے بڑی محبت تھی پیار تھا بڑا وہ بڑے شوق سے اسے بلاتی اسے غاز کھلاتی اس سے پیار کرتی اس کے ساتھ کھیلتی وہ چھوٹی سی بچیا تھی جب اس بوڑی نے اس کو پالا دا بڑی فربا موٹی تازی گائے ہو گئی بادشاہ کے ساتھ جب اس کے سپاہ ہی گئے تو انہیں وہ گائے پسند آگئے بوڑی سے کہنے لگے قیمت لے لو ہمارے ہاتھ بیچ دو یہ بڑی فربا ہے ہم اس کا گوشت کھائیں گے اس نے کہا کہ یہ صرف گائے نہیں یہ تو میرے گھر کا فرد ہے مجھے اس جانور سے بڑی محبت ہے میرے ساتھ آتی جاتی ہے اٹھتی بیٹھتی ہے میں نے اس چھوٹی عمر میں پالا ہے وہ کہا امہ کیا بات کرتی جانور تو جانور ہوتا ہے ہمارے ہاتھ بیچ دو جب بوڑی نام آنی تو انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے ہم بادشاہ کے سپاہی ہیں پتا ہے نا شہزادے اور بڑے لوگوں کے بچے وہ تو کوئی کسی قانون کی پبندی نہیں کرتے وہ تو قانون توڑنا ان کا شوق ہوتا ہے تمہیں پتا نہیں بادشاہ کے سپاہی ہیں جبرن اس بوڑی کی گائے لی جبرن ظلمن اور پھر گائے لے کر اس کو زبا کیا بوڑی کو جب پتا چلا تو بڑا روئی اس سے کسی نے کہا کہ یہ جو بادشاہ ہے نا یہ نرم دل ہے احساس والا ہے موت سے ڈرتا ہے اسے خیال ہے کہ میں دنیا سے جاؤں گا یہ تکلیف دے کے راضی نہیں ہوتا تو کسی طریقے سے بادشاہ تک پہنچ وہ خاتون بادشاہ واپس لوٹ رہا تھا تو دریاء کے پل سے گزر رہا تھا وہ بڑی اممہ دریاء کے پل پہ آکے کھڑی ہو گئی جب بادشاہ گھوڑے سمیت پل سے گزرنے لگا تو اس نے آگے بڑھ کے گھوڑے کی لگام تھام لی اور لگام تھام کے کہنے لگی بادشاہ تیرے سپاہی میری گائیں ظلمن کھا گئے ہیں یہ بتا کہ اس پل پر میری گائیں کا حساب دینا ہے یا پل سرات پہ دینا ہے تو بتا دے یہ تیرے اوپر ہے کہ یہاں حساب دے گا کہ وہاں حساب دے گا حساب تو دینا ہے ظلم کا جواب تو دینا ہے زیادتی کا بدلہ تو اب تو اختیار ہے تجھے کسی پل پہ دے گا یا پل سرات پہ دے گا تو لڑ کھڑا کے نیچے گرا ایران کا بادشاہ کہنے لگا اممہ میں بڑا کمزور آدمی ہوں بھر تو یہاں بھی پورا حساب نہیں دے سکتا وہاں کیسے دوں گا تو میرے اوپر مہربانی کر اور یہیں تو حساب چکتا کر لے کہا پھر میری گائے کا حساب دو حساب تو میاں دینا ہے جس نے گلی پہ بھی تھوڑا سا قبضہ کیا ہے اس نے بھی حساب دینا ہے جس نے سرکاری زمین پہ بغیر سبب کے دکان بنا لی ہے اس نے بھی حساب دینا ہے جس نے کسی رفائی کام کے لیے مال حاصل کر کے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا ہے حساب اس نے بھی دینا ہے جس شخص نے ایک نیک آدمی کا لبادہ اوڑ کر لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا اور پھر ان سے ذاتی مفادات حاصل کیا حساب اس نے بھی دینا ہے جس شخص نے لوگوں کو اچھے خواب دکھا کر حکومت حاصل کی اور لوگوں کو بڑے خوشنما باغات دکھا کر انہیں خوشبوں کے پیچھے لگایا اور پھر ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی اس نے بھی حساب دینا ہے جس شخص نے جو لباس پہن رکھا ہے جو جس قسم کا ارادہ بنا رکھا ہے اور پھر وہ اس پر پورا نہیں اترتا حساب اس نے بھی دینا ہے جس کو پتا تھا جس کو پتا تھا جس کو یہ خبر تھی کہ میرے گھر والے غلطی پہ ہیں اور میرے بھائی کے سسرال والے حق پہ ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے ہی گھر والوں کی حمایت کرتا رہا اور پھر بھی ظلم اور جبر کا ساتھی بنا رہا ظلم اور زیادتی پر تعاون کرتا رہا اس نے بھی صبح قیامت حساب دینا ہے اور دینا ہے رب کریم حساب لے گا میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے فرمایا کرتے تھے دعا کرو اللہ ہم سے حساب نہ پوچھے ہم سے حساب نہ پوچھے جس سے حساب پوچھا گیا تو وہ حولت جائے گا اور جس سے اللہ تبارک وطالہ بغیر حساب کے معاف کرے گا اسی کی معافی ہو سکے گی جس سے اللہ بغیر حساب کے ہماری چھوٹی چھوٹی زیادتی میں اکثر سوچتا ہوں کہ کوئی کسی کو گالی دے کے نکل جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو غریب تھا کچھ نہیں کر سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینا اعلانیہ گناہ ہے مومن کو گالی دینا فسق ہے اعلانیہ گناہ ہے مومن کو گالی دینا فرمایا اس کے قتل کو جائز سمجھنا یہ کفر ہے اعلانیہ گالی دے دینا مومن کو اس کو تکلیف پہنچانا اس کو عذیت دینا اس کو پریشان کرنا اس کو تکلیف دینا کبھی ایسا نہ کریں کوشش کریں آسانیہ پھیلانے کی کوشش کریں درگزر کرنے کی کوشش کریں نرور رضیوں کی کوشش کریں کہ کبھی بھی کچھ ایسا نہ ہو بڑا موت تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی کی بارگاہ میں تو ایک شخص آیا اس نے آ کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کبرا بھلا کہنا شروع کر دیا دیر تک اس نے جناب صدیق اکبر کبرا بھلا کہا ماذا اللہ سمم ماذا اللہ بڑی عجیب و غریب باتیں کی حضرت صدیق اکبر آپ نے جواب دیا اللہ اکبر تو نبی پاک صلی اللہ اٹھے اور اٹھ کر رسول کریم صلی اللہ باہر تشریف لے گئے کمرے سے تو وہ شخص دوڑا حضرت باہر نکلا حضرت ابو بکر صدیق بھی نکلے اور حضور کے پیچھے جا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ جب تک وہ مجھے برا بلا کہتا رہا میں سن تارہ حضور میں نے دو باتیں کی تو آپ تشریف لے آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرما ابو بکر جب تک 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 فرشتہ جواب دے رہا تھا اور تک سرانے کھڑا ہو کہ فرشتہ فرشتہ کہہ رہا تھا کہ ابو بکر تو اس طرح کا نہیں ابو بکر تو ایسا نہیں جیسا تم کہہ رہے وہ جب بھی بات کرتا تو فرشتہ کہتا تک صدیق ایسے نہیں ہے تو فرما جب تم نے خود بولنا شروع کیا تو فرشتہ اٹھ کے چلا گیا تو میں بھی آگیا وہ رخصت ہوا ہے تو میں بھی تو ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نوس حدیث کے راوی ہے آپ ارشاد فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ سلم زرہ زرہ سی باتوں پر احتیاط کرتے بدر کے دن حضور صفحے سیدھی کرا رہے تھی صفحے سیدھی کرا رہ تھی تو صفحے سیدھی کرا تے کرا تے صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی لگائی فرمایا ذرا پیچھے اٹھ جا اس نے ہائے کی سی کی آواز نکالی درد معصول سو میرے محبوب فوراں کھڑے ہو گئے فرمایا تجھے میری چھڑی سے تکلیف ہوئی ہے یہاں لوگ گاڑی کے اکسیڈنٹ کر کے بھی کہتے کہ کیا ہو گیا محبوب بریک نہیں لگی تمہیں مطلب یہ کہ اب کیا ہو گیا اٹھ جاؤ ختم ہو گئی بات تو پتہ نہیں کہ تم موٹر سیکل کے غریب آدمی ہو اور میں سوا کروڑ کی پجاروں پر بیٹھا ہوں تم گر گئے تو ختم ہو گئی بات چھڑی لگی سفے سیدھی کراتے تو رسول رحمت علیہ السلام نے فرما تمہیں تکلیف ہوئی عرض کی حضور ہوئی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرما مجھ سے آج ہی بدلہ لے قیامت میں سوال نہ کر لیں آج ہی بدلہ لے لیں انہوں نے کا حضور لینا ہے اللہ اکبر لینا ہے محبوب نے فرما لو نا یا رسول میرا پیٹ ننگا تھا آپ بھی کپڑا اٹھائیے رسول کریم علیہ السلام نے کپڑا اٹھایا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 کے وجود سے لپٹ گئے اور حضور کا وجود اثر چومنے لگے حضور نے فرما یہ کیا کر رہے ہو کہ یا رسول اللہ صبح